موسیقی اسلام علیکم ریبرز ویلکم ٹو فوڈ ورڈ آج ہمزان سیریز میں جو ہم آپ کے ساتھ ایک مازے دار ریسپی شیئر کر رہے ہیں وہ ہے چکن اور آلو کی کباب کیونکہ بہت یونیک اسٹائر میں بنتے ہیں اور اتنے ہی ٹیسٹی بنتے ہیں تو آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے پہن میں 500 گرام بانلیس چکن ایڈ کرنی ہے اس کے پاتھ ہم نے 1 ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کرنا ہے اور 1 ٹیسپون ہلتی پاورڈر ایڈ کریں گے 1 ٹیسپون صوف کا پاورڈر ایڈ کریں گے اور 3 ٹیسپون کٹی ہوئی کالی میرچ ایڈ کریں گے اور ایک چکن کیوب ایڈ کریں گے اور 2 ٹیبل سپون آئل ایڈ کرنے کے پاتھ ہم نے مکس کرنا ہے ہیٹ کو ہم نے لو رکھنا ہے اور 2-3 منٹ تک ہم نے لو میڈیم ہیٹ پر چکن کو کوک کرنا ہے اب ہم نے ایڈ کرنا ہے 1 ٹیسپون یعنی کہ ایک چائے کا چمچ کری پاورڈر ایڈ کر دینا ہے اور ہم نے فرائے کرنا ہے ایک منٹ کے لئے اور اس کے بعد ہم نے ٹین منٹ کے لئے لو ہیٹ پر چکن کو کوک کرنا ہے کہ چکن بلکل گل جائے اور مسالے جو ہیں وہ بلکل چکن کے ساتھ اچھی طرح کوک ہو جائے ہیٹ کو ہم نے ٹرن آف کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے ایک سپریٹ پین میں 2 ٹیسپون اوئل ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے 1 ٹیسپون ایڈ کرنی ہے اور 2-3 منٹ کے لئے ہم نے چاپ کی ہوئی پیاست کو کوک کرنا ہے کہ اس کے کلر جو ہے وہ پنگ ہو جائے اب ہم نے ایڈ کرنا ہے 1 ٹیسپون ہلدی پاورڈر اور کوک کرنا ہے اس کے بعد ہمیں ایڈ کریں گے 1 ٹیسپون جنجر گارلک پیسٹ 1 ٹیسپون کٹی ہوئی لال مرچ 1 ٹیسپون کٹی ہوئی کالی مرچ 1 ٹیسپون چاٹ مسالہ 1 ٹیسپون سوپ کا پاورڈر نمک ایڈ کریں گے اور 2 ہر ایڈ کریں گے جن کو ہم نے فائن چھوٹ کر دیا تھا وہ ہم ایڈ کر دیں گے اور جب تک ہم کوک کریں گے جب تک ہمارے مسالوں کا کچھپن وہ نکل جائے اب ہم نے ایڈ کرنا ہے 1 ٹیسپون لیمن جوس اس کے بعد ہم ایڈ کر دیں گے 4 پوائل میشڈ آلو اس کے بعد ہم کوک کریں گے 2-3 منٹ کے لیے اور مکس کریں گے اچھی طرح ہیٹ ہم نے اس وقت لو میڈیم ہی رکھنی ہے تاکہ جو ہمارے مسالیں ہیں وہ جلے نہیں اور آلو اور مسالیں ہمارے اچھی طرح کوکپی ہو جائیں اس کے بعد ہم نے 2 ٹیسپون فائن چھوٹ دھنیا ایڈ کر دینا ہے اور مکس کرنا ہے مکس کرنا ہے اس کے بعد ہم نے چکن ریڈ کی تھی وہ بھی ہم نے فوڈ پروسیسر میں ڈال کے اس کو فائن پروسیس کر لینا ہے اب پروسیس چکن میں ہم نے جو ہم نے آلو کا مکس کر ریڈ کیا تھا وہ ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے چکن اور آلو کے مکسچر کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے 1-2 ٹیبل سپون بریڈ کرمز ایڈ کریں گے اور مکس کریں گے اگر آپ کو نیڈ ہو تو آپ بریڈ کرمز اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں جب تک کنسسٹنسی آپ کی کباب کی ریڈی ہو جائے اب ہم نے مکسچر کو بول کی شیپ دینی ہے اس کو فلیٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اوول شیپ دینی ہے اور اسی طرح ہم نے مکسچر کے کباب کی شیپ دینی ہے اس کے بعد ہم نے 2 ٹیبل سپون بریڈ کرنا ہے اور مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے تاکہ کوئی لمس پاکی نہ رہیں چکن کباب کو پہلے ہم نے انڈ کے مکسچر میں ٹپ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے بریڈ کرمز میں کوٹ کر لینا ہے اور اسی طرح ہم نے سارے کباب کوٹ کر لینا ہے اور ہم نے ہیٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم ون بائی ون کباب اس میں ایڈ کریں گے اور میڈیم ہیٹ پر ہم نے کباب کو فرائے کرنا ہے جب تک کباب کا کلر گولڈن ہو جائے ایک سیٹ سے کلر آ چکا ہے تو ہم فلپ کریں گے کباب کا کلر بلکل گولڈن ہو چکا ہے ہم کباب فرائے ہو چکے اب ہم کچن پیپر پر نکال لیں گے تو مزیدار سے چکن کے کباب بلکل ریڈی ہیں آپ رمضانوں میں یہ ریسپی بنائیے اور ہمیں فیٹ پیک دیجئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ڈیلائکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کا نوٹفیکشن ملتا رہے اس کے علاوہ فولو کیجئے ہمیں انسٹاگرام اور فیس بک پر سٹے کنیکٹیڈ ٹو فوڈ ورلڈ پیت محق اللہ حافظ